موسیقی اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نیشنل اسیمبلی تشریف لائے جب انہوں نے تقریر کرنا شروع کی تو محول اقدم تبدیل ہو گیا اس تبدیلی کے بیچھے کیا معاملہ تھا یہ تبدیلی اور ایوان میں اس وقت موجود خاموشی کافی باتوں کا اشارہ کر رہے ہیں کیا اپوزیشن اور حکومت میں معاملات تیپ آگئے ہیں کیا جو میٹ ٹم الیکشنز کی باتیں ہو رہی تھی اب وہ دم توڑ چکی ہے شاید اپوزیشن تسلیم کر چکی ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو مزید دو سال دینے ہوں گے اس کے اوپر بات کرتے ہیں جانگیر صاحب سے جانگیر صاحب آپ نے وہ مناظر دیکھے تین سال بعد بل آ کر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تقریر کرنے کا موقع ملا اور جو تقریر کی وہ بڑی دھواندھار ہوئی لیکن وہ محول کے بارے میں ذرا بتائیں یہ یکدم تبدیلی کیسے آگئے سر دیکھیں کوئی آپ کی گردن دبانے لگے اور وہ آپ کی ذات سے وابستہ بھی ہو اس ملک سے اب ہمارا دشمن جو ہے بھارت یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہم میں سپلٹ ہے ہماری پارلیمنٹ بٹیوی ہے اور دشمن نے آپس میں انڈیا سے زیادہ شاید دشمن ہے یہ تاثرات پیدا کرتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسی قومی مفاد آیا پبلک انٹرسٹ آیا نیشنل انٹرسٹ آیا سب ایک پیچ پہ ہوئے نہیں ہوئے بلکل صحیح اور اگر نہ ہو دشمن پوچھے گا کہ آپ حضب اقتلاف کے ہو حضب اقتدار کے ہو آپ کس کے ہو آپ فلاں کے ہو فلاں کے ہو دشمن کے لیے تو ہم دشمن ہیں اگر دشمن کے خلاف تو ہم دوست ہیں سارے ایک ہیں بنیادی اصول یہ کہ جب ہماری جانوں کو کوئی ہمارے کو مارنا چاہتا ہے ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے ہمیں امریکہ سے لڑانا چاہتا ہے ہمیں انگلینڈ سے لڑانا چاہتا ہے اور وہ اس طرح کی تصاویر پیش کر رہا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ صحیح کام نہیں کر رہی ہم ہمیں عوام میں بڑی بیچینی ہیں ہماری جو ہے عسکری پاور جو ہے وہ عوامی حمایت کی طرف نہیں جا رہی تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے ون پوائنٹ ایجنڈر رہ جاتا ہے کہ ہم دشمن پر واضح کر دیں کہ یہ بات تم کرو گے تو آپ سی سا پلائے بھی دیوار کی طرح ہم تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہم پر جنگیں مسلط کی تھی تم ہمیں مارنے کا کوئی موقع تم نے ضائع نہیں کیا ابھی بھی تم اسی میں لگے ہو کہ ہمیں برباد کر دو گے لیکن ایسا جب موقع آتا ہے تمہاری اسیمیو میں بھی یہ تماشے ہوتے رہتے ہیں کیا تو تم اس پر بات کرتے ہو کیا آج یہ بتاتے ہیں ہمارے کون سی خوبی پاکستان کی سمجھیں انہوں نے جو ہے واہ واہ کیے ہم نے ان کو ویگزینیشن کا کہا کہ بھئی آپ ہم سے لے لیں آپ کے اتنے لوگ مر رہے ہیں آپ جو ہے ہم امداد دینے کے لئے تیار ہیں ہم تمہارے پڑوسی ہیں پڑوسی تبدیل نہیں ہوتے ہیں پڑوسی کوئی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں اس کو بھی انہوں نے غلط انگل میں دے دیا کہ وہاں میں گراکت دیا تمہارے احساس سے کم تر ہی ہے یا تمہارے پریشان ہی ہے تمہارا سائیکولوجیکل جو ہے وہ کمپلیکس ہے کہ تمہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی ایسا کیسے کہ اگر تم ملک ہے تو ہم بھی ملک ہے اگر تمہارے پاس جو ہے اصلت زیادہ ہے لیکن تمہارے ساتھ موڈی لگاوا ہے جو آپ ہمیں برا کرتے ہیں تمہارے پاس موڈی لگاوا ہے تمہارے کہاں اس نے مدد کیے کتنے لوگ مڑے ہیں دیکھیں ہمارا 29 نمبر ہے اس سے کرونا سے مرنے میں 29 دنیا میں نمبر ہے ان کا پہلا نمبر ہے جس سے مرے اور پھر بھی ان کو آپ ان کا میڈیا ابھی بھی کہیں نہ کہیں فیور کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موڈی جو آگ بھڑکاتا ہے اس میں یہ دشمن جو ہے بروسٹ ہو رہے ہیں روسٹ ہو رہے ہیں گریل ہو رہے ہیں بھائی انڈیا گریل ہو رہا ہے اس کی فکر کرو اپنی فکر کرو اگر دوستی کی لحاظ سے تم آنا چاہتے ہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے ہیں تم جو ہے کشمیر پر جو ہے نا تم نے کشمیر تو پہلے ہی مقبوض آتا اس پر تم نے اس کے بنیادی حقوق بھی چھین لیے جو آپ کے اپنے آئینیں دیئے ہوئے تھے سلب کر لیے اب اس میں تم نے جو ہے اس میں انڈیا میں جوڑنا چاہا اس کو ضبط اندر لیے ہاں ضم کرنا چاہا تو پھر جو ہے آپ کہاں کھڑے ہو آپ یہ سمجھتے ہو کہ کمزور ہے اب آج کا کمزور جو ہے وہ کل کا طاقتور ہو سکتا ہے کل تک جو ہے ان کی سات پرسنٹ گروہ تھی اور ہماری جو ہے ایک وقت تا کہ مائنس میں بھی آ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے ہماری تین پرسنٹ اور دو پرسنٹ کے درمیان تھی آج آپ دیکھیں ہماری گروہ کا جو ہے گروہ اوپر ہے گروہ اوپر ہے ہماری اور ان کی جو ہے مائنس کی طرف جا رہی ہے یہ اس پر فخر آپ کرتے ہو یہ جو آفت خداوندی کو کون مقابلہ کر سکتا ہے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو ہے میں طاقتور ہوں آج جو ہے امریکہ آج جو ہے امریکہ کو بھی یہ خطشات یہ ہیں کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے اور آپ چین کے وزیر آدم کی آپ تقریر تو سنیں جو سو سالہ جو ان کی آزادی کی اور سوشل شوشلیزم پر وہ کہتا ہے کہ اب وہ دن گئے کمزوری نا کوئی اس کا مقابلہ نہیں تھا وہ کھل کے بول رہا وہ دن گئے جب آپ چین کو دبا سکیں گے چین کو جو ہے وہ مار سکیں گے آپ ختم کر سکیں گے اس کی سیاسی اور سماجی طور پر اس کا استحصال کر سکیں گے یہ بھول جاؤ کل کا مضبوط پاکستان دیکھو اور یہ جو نا چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تو دھن جاتی ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہیں کہ ہمارے ہمارے سیاستدانوں نے کیا غلطیہ کیا ساہاں ہمیاں کوتائیاں تو ہر طرف ہیں نجاگیر صاحب دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ غلطیاں نہ ہوں کوئی ایسی ادارہ نہیں نہیں آنکھ یہ دیکھیں غلطیاں نہیں میں غلطیاں کی بات نہیں کر رہا میں جرائم کی بات کر رہا ہوں غلطیاں تو ہم نہیں کی ہیں ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں وہاں تو کرمنل جو ہے اسالٹ ہوا ہے لوگوں کا ہر طرح سے اسالٹ ہوا ہے وہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں اس سے تو آپ نظیر بنتے ہیں سرم اگر کرپشن کی بات کر رہے تو میں عوام کو بڑی تازترین قبر سنات دوں کہ اس وقت انڈین میڈیا کی جہاں پہ پاکستان کے حوالے سے اتنا چہہ کر آیا تو وہاں پہ شاید وہ اس بات کا بھول چکے ہیں کہ انڈیا میں تیار کی جانے والی ویکسین جس کو ایکسپورٹ ہونا تھا دنیا بھر سے آج ایکسپورٹرز انڈین ویکسین کو درامت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں کیونکہ وہاں کرپشن کا جو بزار گرم ہوا ہے اور جس حد تک کرپشن انڈیا میں ویکسینیشن کے معاملہ پر دیکھنے میں آئیے اس کی وجہ سے دنیا بھر کے جو ایمپورٹرز ہیں انہوں نے انڈیا سے سودے کینسل کر دی ہیں اور ایک اور بڑی خوبصورت بات جائیں گے صاحب اس دن ہوئی میں ٹاپک تھوڑا سا واپس مائی پہ لاتا ہوں کہ جس طریقے سے اس دن ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر کا جو محول تھا وہ بڑا خوشگوار رہا ہم نے دیکھا کہ ایک وقعہ بلند ہوا نہ صرف اپوزیشن کا بلکہ حکومتی بینچز پر جو لوگ بیٹھے تھے ان تمام لوگوں کا وقعہ بلند ہوا لیکن جس طریقے سے خان صاحب نے تقریر کی اس تقریر میں ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی آیا کہ ڈرون اٹیکس کی بات کی گئی خان صاحب کی ڈرون اٹیکس کے حوالے سے پالیسی میرے خیال سے گوشتہ دس پندرہ بیس سالوں سے ایک ہی رہی ہے خان صاحب کی اس پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں آیا یہ ہی وہ جملے تھے یہ وہی کلمات تھے جو خان صاحب پہلے دور آتے آئے تھے ایک بار پھر انہوں نے جب دور آئے تو واویلا مجھ گیا ایک بار پھر جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک دہشتگرد گوشتہ تیس سالوں سے یوکے میں موجود ہے تو کیا پاکستان اس پر اٹیک کرے اور بوریس جانسن وہاں کی اس کی اجازت دے تو اس بات کو بھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو کے ناچ رہا ہے یہ کیا وجہ ہوئی ہے دیکھیں جب یہ حقائق نہیں ہوتے ہیں دلائل نہیں ہوتے ہیں چیزوں کو یہ سچائی ان کو حاصل نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس کا رخ بدل دیتا ہے سر عوام گمرہ ہو جاتی اس طرح سے رخ بدلنے پر دیکھیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سطح پہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں عوام ہوتے ہیں سر لے لیتے ہیں ان کو باتوں میں آ جاتے ہیں ان کی ڈیپ نہیں ہوتے ہیں ان کے حوالے نہیں ہوتے ہیں وہ زیادہ وسیع نظر نہیں ہوتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں انہی سے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں یہ تو جاہلی اسی لیے رکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ریموٹ کنٹرول سے چلایا جائے یہاں بھی ہوتا ہے اور دوسری جگہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے سر عام تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ اینگلنگ کی جا رہی ہے کیا وزیر اعظم برطانیہ کی پارلیمنٹ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک مثال جو دی گئی ہے کہ وہاں ہم رون حملہ کر دیں گے دہشت کر تو وہاں بھی پایا جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک مثال سے وہ بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم کو حق دیتی ہے چاہے یا ہم جو ہے حملہ کر دیں گے جس طرح کہ یہ یہاں اسامہ کے کوئی لیے حملہ ہوا تھا اس کو جو ہے نا یہاں مارا گیا تو یہ تو یہ ایک انگلنگ ہوتی ہے نا یہ انگلنگ ہے یہ انگلنگ تو ہے لیکن جانگر صاحب اس طریقے سے یہ انگلنگ کی جا رہی ہے میری خیال سے تو ایک صحافی کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا جس طریقے سے ذمہ داری کا تو وہاں کوئی مظاہرہ نہیں کیا جا رہا کان صاحب نے دیگر پہنوں کے پر جب بات کی کان صاحب نے امریکہ سے اس وار ان ٹیرر کے حوالے سے جو معاملے کے پر بات کی یقینی طور پر افغانستان سے کچھ عرصے کے اندر امریکن فورسز نکل جائیں گی ان کا انقلال جاری ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے اور جب وہ فورسز وہاں سے ہٹ جائیں گی شاید ہندوستان کو خشہ یہ موجود ہے کہ وہاں کی جو قوت ہیں ان کا رکھ ہندوستان یا کشمیر کی طرف ہو سکتا ہے اس خشے کی وجہ سے ہندوستان کا میڈیا دیوالی اپن کا مظاہرہ کر رہا ہے بھر جب ہماری طرف ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے تعلیم ہو جاتا ہے اگر کوئی مندقی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے تو وہ اتنا شور مچا رہا ہے ہم نے کب شور مچا کیا کہ اس کی وجہ سے ہم یہ برباد ہو رہے ہیں بھئی کشمیر پر نہ ہڑپ کرنے کی پوری کوشش کی ہے وہاں کی تمہیں لو بھی بول رہی ہیں ابھی بھارتی جو میڈیا ہے وہ بکا ہے صافی نہیں بکے ہیں بہت بڑی تعداد ایسی ہیں جو نظروں میں نظر ڈال کے میڈیا ہاؤسز بکی رہے ہیں ہاں میڈیا ہاؤسز بکی ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنے وزیر اعظم کو تنقید کے روزانہ نشانہ بنایا ہے کیسے کیسے انگل پر بات کی گئی ہے آج تک جو ہے وہ پریشان نہیں کہ ہمارے میڈیا یہ کرتا ہے آپ ہمارے اس سے بھی زیادہ ہمدرد ہو گئے ہیں آپ کہاں سے آگئے ہیں ہمدردی میں آج تصویر کچھ بنتی ہے ہم میں یک جہتی آتی ہے ہم میں قومی اتحاد پیدا ہو رہا ہے ہم ایک پیچ پہ ہیں آپ کہتے ہیں آرمی آرمی جو ہے اور گورمنٹ اور آپوزیشن اگر ایک پیچ پہ آتی تو ہمارے قومی مفاد میں ہے نا یک جہتی میں ہے نا ہمارے ہمارے مفاد میں جو چیزیں وہ ان کی مفاد میں تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے جب ہی تو آپ یہ سوچنا چاہیے ہم بھی اپنے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہوش پکڑا دشمن کتنا کہتے ہیں نا ہم بھارت کی زبان بول رہے ہیں ہمارے لوگ تنقید کرتے ہیں اور آپوزیشن والے آج جب بھارت کی زبان کیا ہے اس کی نقل کر سکتے ہیں ہم جو بھارت جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے اس لیے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دوست اور دشمن اپنا جو ہے وہ اپنا اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چھاؤں میں لے جاتا ہے اور جو دشمن ہیں وہ تو سرعام جو ہے وہ قتل اور برباد کرنا چاہتا ہے وہ تو چاہتا ملیا میٹ ہو جائے ہمیں قومی یکجیتی کی بے انتہائی ضرورت ہے اور یہ نعمت ہے ہمارے ساتھ یہ ایک بلازنگ ہے کہ وہاں مودی جیسا جو ہے لیڈر قیادت کر رہا ہے سر یہ تو بہت ہے اصل مسئلہ یہ آ راج ہانگر صاحب ہمارے لیے یہ ہرستان کو اس وقت ہر جگہ ہر فورم پہ سبکی کا سامنا کرنا پڑھا ہے خان صاحب یونائٹیڈ نیشنز کے اجلاس میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو تقریر ہوتی ہے وہ دنیا بھر میں ہیڈ لائنز کر دیتی ہے جبکہ وہاں پہ ہندوستان کے ہی اگر پرائیم ایسٹر جنرح نریندن مودی صاحب کی ذکر کیا جائے تو ان کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ تو میرے قال سے پوری دنیا نے دیکھا اس کے علاوہ خان صاحب نے اس طرح کی تقریر پہلے دفعہ تو نہیں کی لیکن اس بار جو تکلیف ہو رہی ہے اس بار جو مسئلہ ہو رہا ہے اس بار جو مرچے لگ رہی ہیں وہ اس لیے کہ یہ نیشنل اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کی گئی اور کہیں نہ کہیں یہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اس وقت ہندوستانی میڈیا کو انڈین میڈیا کو کہ اس تقریر کے دوران کچھ تو ہلڑ بازی ہوگی لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا خان صاحب کی تقریر کے بعد کسی نے کوئی ایسا کاؤنٹر تقریر بھی نہیں کی پاکستان کا پورے کا پورا اگر کہا جائے میڈیا تقریر میں ایکسریت کی بات کی جائے تو اس وقت اس تقریر کو لے کے کافی زیادہ مضبط ہے تو یہ تو تمام تر پہلوں پہ ہندوستان کے لئے مسئلہ کا باعث ہے نا سر مسئلہ تو یہی ہے کہ قیادت میں جو بات کی ہے یہی اپوزیشن کی بھی بات ہے اسی کا بھی یہی ذہن ہے قومی وقار ہے ظاہر ہے فوج کا تو کامی دفع کرنا ہے اس کی بھی یہی سوچ ہے کہ سارے متحدوں اور یہاں یہ جو تاثر جاتا ہے کہ ہم میں سپلٹ بہت ہے ہم ہمارے تینوں جو سٹیک ہولڈرز نظر آتے ہیں اس کے دفاع کے لئے حکومت ہے اپوزیشن ہے ہمارے دفاعی ادارے ہیں اس کو وہ اچھالتے ہیں کہ یہ جناب یہ تینوں بکھرے میں اور بڑا کمزور ہو گیا لیجئے یہ بھی ملاحظہ کیجئے ہمارے مخالفین تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھا دیا ہے اور یہ یو ٹرن ہو جائے گا یہ خواہش ہے اور حسرت ہیں حسرت بن جائیں گی ایسا کچھ نہیں ہوگا قومی مفاد ہے اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہوتا تو اب تک ہم پہ دس بم بارے جا چکے ہوتے ہیں دشمن اتنا سفاق ہے یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیٹرنس پاور دے دیتا ہے یہ ڈیٹرنس پاور ہے کہ ہم متحد ہو کے بات کر رہے ہیں ہم جو نا وہ قوت بن چکے ہیں جس سے خوف زدہ ہوتا ہے جیسے ہی ٹرن بم سے خوف زدہ ہو کے جنگ نہیں ہوتی ہے اور امن کی طرف جاتے ہیں اب وہاں انہوں نے کانفرنس بلائی پرانے لیڈرز کو بلائیا کشمیر میں جمہو میں بلائیا انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو آپ کی اپنی آلت تو دیکھو آپ سے اپنے لوگ نہیں سمل رہے ہیں اور آپ ہماری فکر میں لگے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے جو مدہ اٹھایا وہ بلکل ریلیونٹ ہے اور جو کھچا ہے میں اگر اپنے عوام سے شیئر کرتا چلوں یہ جو کھچا ہے نا اس وقت یہ کھچا یہی ہے کہ پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے جنگوں کے درمیان گھرارا ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان میں ریشن فورسز آئیں سوویٹ یونین کا معاملہ ہوا اس لمحے سے لے کے اب تلق پاکستان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جنگوں کے اندر گرفتار رہا لیکن اب شاید معاملہ تبدیل ہو رہا ہے اب کہیں نہ کہیں یہ امید آ چلیے کہ وہ پاکستان جس کے بارے میں دنیا بھر میں باتیں کی جاتی تھی پاکستان کے ادارے جس طریقے سے ترقی کر رہے تھے پاکستان کی ائرلائنز کی بات کی جائے پاکستان کی سنتوں کی بات کی جائے اس جنگوں کے فیز کے بعد اب ایک فیز پھر سے آ رہا ہے جہاں پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں ہوگا جہاں پاکستان کا پورے کا پورا فوکس مرکوز ہوگا پاکستان کی عوام کی فلاو بیبوت کے لیے جہاں پاکستانی عوام کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں گے اور جب یہ سب ہوگا تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے گا اور یہی بات شاید ہندوستان کی میڈیا کو اس وقت حضم نہیں ہو رہی ہندوستان کے جو دیفنس یعنی جو دیفنس کی جو تذیہہ نگاہ رہے ہیں جو اکثر کہا کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر حرانہ ہے تو معاشی طور پر شکست دی جائے اس وقت پاکستان معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے مستحق کم ہے جبکہ ہندوستان کی بات کی جائے تو وہاں کی معاشیت اس وقت لڑکھڑاتی بھی نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے ہر ایک کونے میں امن ہے اور پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہے جبکہ ہندوستان کی بات کی جائے تو ہندوستان کے کونے کونے سے آزادی کی تحریکیں اٹھتی بھی نظر آ رہی ہیں ہندوستان میں جہاں پہ انسانیت کا جس طریقے سے گلہ گھونٹا جا رہا ہے ہمینیٹیرین رائٹس کا جس طریقے سے گلہ گھونٹا جا رہا ہے وہاں پہ ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگرے ہر جگہ سے تحریکیں اٹھ رہی ہیں سر اٹھا رہی ہیں آزادی کی تحریکیں ہیں یہ سب ہندوستان کی میڈیا کو چاہیے ذرا ان کی اوپر دھیان دے پھر پاکستان کی فکر کرے ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد ذرا ڈسکس کریں گے یہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ان کیمرہ بریفنگ کے بعد جو معاملات تبدیل ہو رہے ہیں جو فضاء تبدیل ہو رہی ہے وہ بڑی خوش آئند ہے اس فضاء کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد